مزہر یہ فرمائیس ہے یہ سبری کوٹہ پاکستان کی جو آج کی کاروائی ہے وہ بھی حیران کون ہے چیف جسیزہ پاکستان کے سامنے جو تین تجاویز رکھی گئی تھی وہ انہوں نے فورا مشرد کر دی فل کوٹ ان سے کہا گیا انہوں نے مشرد کر دی سات سینئر جزیز کا بینچ بنا دیں وہ مشرد کر دی گی پھر مظاہر علی نکوی صاحب کو انہوں نے کہا کہ لگ کر دیں اس بینچ سے کیونکہ ان کے خلاف سات ریفنسز ہے یہ بھی مشرد کر دی گی پھر ٹانی جنرل نے کہا کہ یہ جو آپ نے حکمیں امتنا دیا ہوا ہے یہ اس کو بھی خارج کر دیا جائے لیکن یہ بھی مشرد کر دی گی تو یہ ایک میرا خیرہ سپریم کورٹہ پاکستان کی طرف سے یہ لچک کوئی نہیں ہے یا چیف جسیز پاکستان کے جو روئی ہیں اس کے لچک کوئی نہیں ہے جب لچک نہیں ہے تو پھر معاملات کیسے چلیں گے آگئے دیکھیں ڈیوائیڈڈ ہے نا چوزی صاحب سپریم کورٹ بہت واضح طور پر تقسیم ہو گئی ہے اور یہ بہت خطرنات چیز ہے اب آنے والے چیف جسٹس ہیں اس کے بعد آنے والے چیف جسٹس ہیں اس کے بعد آنے والے چیف جسٹس ہیں یہ اس پوری کانٹرورسی میں یہ سب پولٹیسائز ہو گئے ہیں بندیال صاحب چلے گئے فائدیسہ صاحب آگئے تو فائدیسہ صاحب کے بارے میں بھی ایک خاص اپینین ایک خلقے کا مختلف ہے اس کے بعد جسٹس بنیر وقتہ جسٹس حیدیاد رسل آئیں گے ان کے بارے میں بھی لوگوں کے آلڈیڈی تو اس کانٹرورسی میں جو پچھلے ہم نے چند ماہ میں دیکھی اس میں سپریم کورٹ نے صرف جسٹس بندیال کانٹرورسل نہیں ہوئی ہے اس میں کمام ججز کانٹرورسل ہو گئے ہیں اور یہی سب سے خطرناک صورتحال ہے کوئی ایک کے حق میں ہے کوئی دوسرے کے حق میں ہے کوئی ایک کے خلاف ہے وہ دوسرے کے خلاف ہے تو ہم نے مکمل طور پر سپریم کورٹ کو کانٹرورسل کر دیا اور اسی لیے ایوین عمران خان کے لائر بھی یہ سمجھتے تھے سلمان اکرم راجہ کہ اگر فل کورٹ بنا دیتے اور اب بھی بنا دیں تو بہت سے مسائل بہت سی کانٹرورسی کم از کم سپریم کورٹ کے حوالے سے ڈائی ڈاؤن ہو جائیں گی اگر میجورٹی بندی آتا ہے اچھا مسئلہ آج ویسے چیف جسر یہ کہا بھی ہے کہ چیف جسر پاکستان کا حکم پوری سپریم کورٹ پاکستان کا حکم ہوتا ہے تو وہ اس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں کہ میرا جو فیصلہ ہے وہ سپریم کورٹ پاکستان کا فیصلہ ہے چلیں وہ کہتے ہیں تو اگر ایسا ہے تو وہ بٹھا دینا بینچ پورا کیوں آپ جا کے ججس سے ملیں آپ کو انداز ہو جائے گا تو ٹھیک ہے ظاہر ہے ایک فیصلہ تو فیصلہ ہی ہوتا ہے وہ سب کو ماننا پڑتا ہے اس کی بات نہیں ہے لیکن ایک تاثر جو ہے اور پاکستان میں یاد رکھیں تاثر جو ہے وہ حقیقت سے زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے اور ایک تاثر سپریم کورٹ کے بارے میں ججس کے بارے میں بن چکا ہے اور لوگ ان کے فیصلوں کو اسی انداز میں دیکھتے ہیں جب بنیال صاحب چیف جسٹس یہ کہتے ہیں نا کہ پولیٹیکل پارٹی ہر پولیٹیکل پارٹی چاہتی ہے کہ ان کے مطلب کا فیصلہ ہو کوئی انصاف نہیں چاہتا امریکن سپریم کورٹ کے جج کا بڑی فیموس رولنگ ہے کہ ہمارا کام انصاف دینا نہیں ہوتا ہمارا کام قانون کے مطابق فیصلے کرنا ہوتا ہے اس مثال کو ہی سامنے رکھیں اور پھر اثرٹ کریں نا سپریم کورٹ آج اگر پارلیمنٹ میں لوگ کھڑے ہو کے اس طرح کی گفتوگو کر رہے تو سپریم کورٹ اثرٹ کرے اپنے فیصلے پر عمل درامت یقینی بنائے کرائے بہت اچھی بات ہے لیکن ابھی جیسے عامر کہہ رہے تھے دیکھئے تیب اردگان کی بہنے تو کہا تھا بند کر دکھائیں انہوں نے ڈیلیور کیا تھا آپ نے خود ہی بات کی کہ ان کے ساتھ لوگ کھڑے ہو گئے میاں صاحب کے ساتھ میاں صاحب کی یہ نہیں کہ میاں صاحب کی سپورٹ نہیں تھی لیکن جس طرح لوگوں کو بارہ اکتوبر کو نکلنا چاہیے تھا نہیں نکلے جیٹی روڈ پہ لوگ نکلے اور اسی وجہ اور میاں نوازشی صاحب اس بات پہ خاصے پریشان بھی ہوئے کہ وہ لوگ جو کہتے تھے قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں وہ کدھر شلے گے